مہمجد اڑا کی ہڑپا کی اور پرانی دن جتنی بھی تہذیبیں جب ہم انہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنی ترقی کر چکے تھے اور کس حد تک وہ پہنچ چکے تھے اپنی ترقی کی پیک پر وہاں کی گلیاں سڑکیں لوگ ایریگیشن کا سسٹم تجارت کا سسٹم بہت ڈیولپ تھا بعض دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی روز ہم لوگ بھی ایسے ہی منو مٹی طرح دپ جائیں گے اور جتنی ترقی ہم لوگوں نے کی ہے وہ سب کی سب مٹی میں دپ جائیں گے اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ بات جائیں گے کتنا نالج ہم نے اکٹھا کیا انجینئرنگ کا نالج اگری کلچر کا نالج میڈیکل کا نالج آئیٹی کا نالج یہ ایک تیکنالوجی ہم نے ایجاد کی یہ سب مٹی کے نیچے دپ جائے گی ہو سکتا ہے کوئی بہت سا بڑا زلزلہ آئے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو ہو سکتا ہے سلاب آئے ہو سکتا ہے بہت بڑی سنامی آئے اور سب کچھ مٹی کے اندر دپ کے ختم ہو جائے گا سب کچھ مٹی میں دپ کے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد چند لوگ بڑ جائے گا تو سوچیں کیا ہوگا وہ لوگ جب ملٹیپلائی ہوں گے ان کو ملٹیپلائی ہونے میں ٹائم لگے گا جیسے ہمیں لگا پھر ان میں سے کوئی چیزیں کھوڑنا شروع کرے گھر بنانا شروع کرے ایسکیویشن کرے اور پھر وہ فائنڈ آؤٹ کہ دیر ایز ہامیتز ہاؤس کہ اس کا ہامیتز کا گھر ہے پوری کالونی ہے اس کے اندر ٹی وی ہے اس کے اندر اس کے اتنے سارے گوڑز ہیں اس کی مشین ہے واشنگ مشین ہے اس کے پاس کمپیوٹرز ہیں ترہ ترہ کی کمپیوٹر اس کے پاس کیمرز وال کلوک ائر کنڈیشن پنکھے علماریاں کابڑز آون مایکروویلز پھر پکانے کے اتنے سارے برتن اور اتنی قوالٹی میں اور اتنے میٹلز میں اتنے میٹریلز دیویل بھی سرپرائز ہاو سیویلائز دیس پیپل ور ہمارے گھروں کے شیشے دیکھ کر ہمارے گھروں کی امارتن دیکھ کر وہ سوچیں گے کہ یہ کتنی امیل لوگ تھے کیسے لوگ تھے آپ درہ اس کو امیجن کریں وہ ہمیں ایکسکویویٹ کریں گے پھر کتابیں لکھیں گے ہم پہ پھر ہمارے اس کے فوٹو چھپیں گے ذرا سوچو اگر ہم چو ملین یئرز آفٹر اور بیس سال بیس ہزار سال بعد اگر ہم دوبارہ سے کھو دے گئے اس ٹائم حالات کیا ہوں گے دنیا کتنی ترقی کریگی کر چکی ہوگی یا نہیں کر چکی ہوگی جتنی ترقی ہم نے کی ہو سکتا ہے آنے والا وقت یہ ترقی نہ کر سکے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ترقی کرے ہو جو کون جانتا ہے ہم نے اب تک منجدڑو اور حرپا میں رہنے والے لوگوں سے کتنی زیادہ ترقی کی لیکن پھر بھی ہم حیران ہیں کہ وہ لوگ اس دور میں یہ سب کچھ جانتے تھے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کتنا کچھ جانتے تھے ہم سے پہلے ہم نے پھر ایکسپلور کیا پھر ڈونڈا پھر تلاش کیا اور پھر دوبارہ ہم اس لائف میں انہوں نے گروہ کرنا شروع کیا پھر دوبارہ انہوں نے اگری کلچر فرم زیرو سے سیکھنا شروع کی وہ چند لوگ جو رہ گئے تھے غاروں میں رہ گئے یا کہیں پر بھی رہ گئے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مکان کیسے بنائیں گے دوبارہ سے انہوں نے مکان بنانا سیکھے دوبارہ سے انہوں نے جانوروں کو پالنا سیکھا اگری کلچر سیکھیں پھر دوبارہ سے فیکٹرییاں بنانا سیکھیں پھر نئی چیزیں انوینٹ کی پھر ویل انوینٹ ہوا پھر آئی ٹی کی چیزیں آنا شروع ہوئیں انجینئرنگ کی چیزیں آنا ہوئیں پھر کوئی براؤر ٹو براؤرز نکلے جنہوں نے جہاز بنایا پھر کوئی سپیس کی طرح موگ کرنے لگا پھر آرکیٹیکٹ آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈیوالپ ہوا پھر اس نے گھر زمین سے چیزیں نکالنا شروع ہوئیں پھر زمین سے گھر نکلنا شروع ہوئے یہ جو سونا چاندی سب کچھ یہ پھر مٹی میں مل گیا پھر کانوں میں سے نکلنے لگا پھر کوئیلا نکلنے لگا پھر گیس نکلنے لگی پھر ریسورسز زیادہ ہو گئے پھر دوبارہ سے پیٹرول پورا ہو گیا پانی دوبارہ زمین میں چلا گیا پھر پانی کوئی اگری کلچر کے لیے پانی کی اتنی ضرورت زیادہ کلت نہیں رہی سمندر بہنے لگے دریا بہنے لگے ندیا بہنے لگی ہر طرف ہریالی آگئی وہ سروائیب کیا جو فٹس تھا جو جانور جیسے ہمارے دور میں بہت عرصہ پہلے ڈینوس آرس ڈینوس آرس اور جتنے بھی قدیم قسم کے انشینٹ جانور تھے وہ اب نہیں ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو اب انڈیجر سپیشیز ہیں وہ ہمیں فیوچر میں نہ ملیں جب نیا آدمی پیدا ہو نیا آدمی دوبارہ سے اس دنیا کو اسٹیبلش کرے کیا خبر ہے اس کو یہ سب چیزیں دوبارہ نہ ملیں وہ دوبارہ ٹی وی ایجاد نہ کرسکے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ریڈیو ایجاد نہ کرسکے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سپیس میں نہ جا سکے اس کو پتہ ہی نہ ہو سیٹلائٹ میں کیا تیرہ ہے اور اوپر سے وہ سیٹلائٹ کنٹرول نہ ہو کے واپس زمین کی طرف آ رہے ہیں سوچیں ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے گھر ہی نہ بنا سکیں دوبارہ اور وہ ہمارے گھروں کو دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ لوگ کیسے رہتے تھے انہوں نے کیسے اتنی ایجادات کی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی یا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو کے دوبارہ شروع ہو جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا ہمیشہ ختم ہو گی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دنیا اوپر نیچے ہوتی رہے گی جیسے پہلے ہوئی بہت آبادی ہوئی بہت زیادہ لوگ رہنے لگے پھر اس پہ مٹی ڈال دی سب ختم ہو گئے پانی آیا سب ختم ہو گئے آزاب آیا سب ختم ہو گئے پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ ایک یا دو چار پانچ دس آدمی رہ گئے پھر ان سے ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہوئی اور اب اس پیک پہ پہ پہنچ گئے جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے اور پوری دنیا دوبارہ مٹی میں جا سکتی ہے اور چند لوگ جو کس خوش قسمت ہوں وہ بچ جائے اور پھر ان سے دوبارہ سے ایک دنیا بننا شروع ہو اگر آپ مجھ سے اگری ہیں پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں اور کیا میں غلط ہوں آپ کیوں کومنٹس کا منتظر رہوں گا ٹھیک ہی